موسیقی موسیقی میں نے بگونا لیا ہے بگونا اس لئے لیا ہے کہ کڑھائی میں بیچ میں تیز آنچ لگتی ہے اور سائیڈ میں سے کم لگتی ہے بگونا میں ایک سار چاروں طرف ہیٹ اس کو برابر ملنی چاہیے اسی لئے ہم سمتل تلی کا برطن لیں گے موسیقی اسے تیز آنچ پر چلاتے ہوئے پکائیے موسیقی 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 اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اس میں چمچ لگتار چلاتے ہوئے ہیں چمچ چلانے سے اس یہ بیچ میں تلی میں لگے گا نہیں تیز آنچ شروع میں رکھیں گے اور جب تک یہ گاڑا ہو جائے گا ہمیں اسے لگتار چلاتے رہیں گے اکثر ہمیں ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ایسے میں ہم اسے الگ چولے پر دھیمی آج پر پکنے کیلئے چھوڑ سکتے ہیں اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیے لیکن آدھا پون گھنٹے میں اگر آپ کو گھی نکالنا ہے تو پھر آپ یہ طریقہ اپنائیے جس سے یہ جلدی نکل بھی جائے گا اور لگے گا بھی نہیں جب ہم اسے الگ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بیچ میں تلی میں لگنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ہمارا کافی سارا گھی ویسٹ ہو جاتا ہے تلی میں نہ لگے اس کے لئے چمچ چلانا ضروری ہے میں لگتار چمچ چلا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور اب اس نے گھی بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے دیکھئے گا چمچ چلانے کے بعد بھی یہ بیچ میں ہلکا ہلکا لگ رہا ہے یہ دیکھئے یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہے پر ابھی ہمیں اسے اور پکانا ہے ڈارک براؤن ہونے تک گھی کافی نکل بھی چکا ہے پر ابھی یہ اور پکنا باقی ہے اس ٹائم پہ چمچ لگتار چلاتے ہی رہیے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ببل اٹھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا گھی تیار ہونے والا ہے یہ دیکھئے ہمارا گھی تیار ہو چکا ہے اس سے چلاتے رہیں اس سے نیچے گھی نہ لگے اب ہم اس کو الگ برتن میں چھان لیں گے یہ دیکھئے میں اسے چھان رہی ہوں آپ سوچ رہا ہوں گے اس میں نیا کیا ہے گھی تو ایسے ہی نکالا جاتا ہے پر اس میں کیا نیا ہے یہ آپ ابھی دیکھیں گے میں نے گھی چھان لیا ہے اور اس میٹریل کو واپس میں بگونے میں پلٹنے جا رہی ہوں اور یہ میں نے اس کو پلٹ دیا بگونے میں یہ دیکھئے یہ ہمارا بچہ ہوا میٹریل جسے ہم گھی نکالنے کے بعد میں پھیک دیتے ہیں اب ہم اس کے اندر بہت سارا پانی ڈال دیں گے یہ دیکھئے اسے آپ بہت سارا پانی اس سے بھر دیجئے اچھی طرح سے یہ ڈوب جائے خوب سارا پانی یہ میں نے اس میں بہت سارا پانی ڈال دیا ہے اور ہم اسے اب دوبارہ سے پکنے کے لئے رکھیں گے یہ ہم نے اسے پھر سے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب اس پر یہ جھاگ آنے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ببل یہ پکنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ خوب اچھی طرح اس کو پکنے دیجئے 10 منٹ 15 منٹ خوب اچھے سے اس کو پکنے دیجئے یہ اچھے سے پک گیا ہے اب میں فلیم بند کر دیتی ہوں میں نے فلیم آف کر دی ہے اور اب اسے تھوڑی دیر ہم ایسے ہی تھنڈا ہونے دیں گے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے رات بھر کے لئے فریج میں رکھیں گے اسے فریج میں رکھنا بہت ضروری ہے یہ دیکھئے جو ہم نے گھی فریج میں رکھا تھا یہ سب اوپر آ گیا ہے پانی کے اوپر اور جم گیا ہے اس گھی کو اب ہم باہر نکال لیں گے یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ جم گیا ہے بس ایسے ہی پوری رات آپ ضرور رکھئے گا میں اسے چمچ سے باہر نکال رہی ہوں یہ رہا ہمارا گھی ہم اسے دوبارہ پکائیں گے دوبارہ پکائیں گے مطلب جو گھی ہمارا فریج میں رکھا ہوا تھا اس کو ہم دوبارہ پکائیں گے ہمیں اسے دوبارہ اس لئے پکانا ہے کہ اس کے اندر پانی کا تھوڑا اثر آ جاتا ہے تو جو پانی کا اثر ہوگا وہ جل کے ختم ہو جائے گا اسے میں نے آنچ پہ رکھ دیا ہے آپ اسے کور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسے چھیٹے اٹھتی ہیں ہاتھ جلنے کا کئی بار ڈر رہتا ہے لیکن میں اسے کھلا ہی پکا رہی ہوں کیونکہ میرا گھی کم کونٹیٹی میں ہے اس پروسیزر میں تین چار منٹ لگ جاتے ہیں اس والے گھی کو پکانے میں تین چار منٹ کے اندر یہ آپ کا گھی تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھئے پکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہمارا گھی پک چکا ہے میں نے فلیم آف کر دی ہے اسے ہم ایسے ہی ٹھنڈا ہونے دیں گے اور تھوڑی دیر بعد اس کو ہم پھر سے چھانیں گے یہ دیکھئے ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں میں اس کو چھان لیتی ہوں یہ مینے گھی چھان لیا ہے یہ ہمارے پاس کل والا گھی اور آج والا گھی ہے اب ہم انہیں مکس کر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھئے گا کہ ہمارا یہ گرین والا جو باول ہے یہ ملائے سے بھرا ہوا تھا جب ہم ملائے سے گھی نکلتے ہیں تو آدھے کوئنٹیٹی میں ہی ہمارا گھی نکل پاتا ہے پر آپ کو دیکھئے گا کہ یہ آدھے سے بہت زیادہ ہے فل تو نہیں ہے پر آدھے سے زیادہ ہے یعنی ہمارا بہت ہی کم جو میٹیریل تھا اس میں سے ہم نے پورا کا پورا گھی نکال لیا ہے جو ہم میٹیریل پھیکتے ہیں اس میں کافی سارا گھی چل جاتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پلیز لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب تو ضرور 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 کریں شیئر ضرور کریں پورا ڈیو در ماندد موسیقی